بسم اللہ الرحمن الرحیم حاجی امداد اللہ صاحب اور ایک جن کا واقعہ حاجی امداد اللہ صاحب کی ایک حکایت حضرت مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے سنی ہے کہ سہارنپور میں ایک مقام تھا اس میں جن کا سخت اثر تھا جس کی وجہ سے لوگوں نے وہ مقام چھوڑ دیا اتفاق سے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کلیر سے واپس ہوئے سہارنپور تشریف لائے تو مالی کے مقام نے حضرت کو اسی مقام میں ٹھہرا دیا کہ شاید حضرت کی برکت سے جن دفع ہو جائے تو رات کو تحجد کے واسطے جب حضرت اٹھے اور معمولات سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص سامنے آ کر بیٹھ گیا حضرت کو حیرت ہوئی کہ باہر کا آدمی اندر کیسے آ گیا حالانکہ کنڈی لگی ہوئی ہے پھر یہ کیسے آیا اور اندر کوئی تھا ہی نہیں حضرت نے پوچھا کہ تم کون ہو اس نے کہا حضرت میں وہ شخص ہوں کہ جس کی وجہ سے یہ مقام چھوڑ دیا گیا یعنی میں جن ہوں میں ایک لمبی مجز سے حضرت کی زیارت کا مشتاق تھا اللہ تعالی نے آج میری تمنہ پوری کی حضرت نے فرمایا ہمارے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور پھر مخلوق کو ستاتے ہو تو لہذا توبہ کر لو حضرت نے اس کو توبہ کرائی پھر فرمایا دیکھو سامنے حضرت حافظ زامن صاحب تشریف رکھتے ہیں ان سے بھی ملاقات کر لو اس نے کہا نہیں حضرت ان سے ملنے کی حمت نہیں ہوتی وہ بڑے صاحب جلال اور بڑے ہی غصے والے ہیں ان سے ڈر لگتا ہے صاحبو اللہ تعالی کی فرما برداری وہ چیز ہے کہ جنات و انسان سب مطیع یعنی فرما بردار ہو جاتے ہیں تو اسی کے تحت میں آپ لوگوں کو علاج بھی بتلا دیتا ہوں کہ اگر کسی کے گھر میں جنات کا سایہ ہو یا کوئی جنات سے پریشان ہو تو کلمات میں آپ کو بتلا رہا ہوں اس کو لکھ کر مریض کے گلے میں ڈال دیں اس سے عمل کا نام حرزابی دجانہ ہے یہ نہایت ہی مجرب عمل ہے اب اس کو لکھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ یہ کلمات میں نے جو دہرائے ہیں اس کو لکھ کر مریض کے گلے میں ڈال دیجئے تو انشاءاللہ اللہ اس مصیبت سے نجات عطا فرما دیں گے یہ آپ علیہ السلام کا خط ہے کہ جو صحابی کو حضور علیہ السلام نے دیا تھا انہوں نے اپنے دکیے کے نیچے رکھا تو رات کو چیخوں کی آوازیں ملند ہوئیں اور وہ جننات پر چھوڑ کر بھاگ گئے